السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چار ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے یعنی کہ ان چار لوگوں کو قربانی کرنا ماف ہے تو پیارے دوستو اگر آپ ان چار لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن کو قربانی کرنا ماف ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بارے میں نوالج ہو جائے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا بہت ہی بڑے سباب کا کام ہے اور قربانی کرنے والے لوگ بڑے ہی کچھ نصیب ہوتے ہیں اور بکرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس سقس پر واجب ہے جس سقس پر صدقے فطر واجب ہو مگر دوستو چار لوگوں کو قربانی کرنا واجب نہیں یعنی کی چار لوگوں پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دھیان رکھئے اور جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے ایسے لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ عذاب زہنم کے بھی حقدار ہوتے ہیں پیارے دوستو نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکرہ عید پر ہر مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جن پر صدقے فطر واجب ہوتا ہے مگر ان چار لوگوں پر قربانی واجب نہیں یعنی کہ ان چار لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے نمبر ایک کافر پیارے دوستو نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافر پر قربانی واجب نہیں یعنی کہ ایسا سخت جو مسلمان نہیں ہے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ایسے لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے دوستو اس بات کو تو آپ بھی سبھی جانتے ہوں گے کہ قربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر واجب ہے نمبر دو سفر میں پیارے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ایسے لوگوں کو معاف ہے جو سفر میں ہو یعنی جو سخس سفر میں ہو اپنے گھر سے دور ہو تو ایسے سخس کو بھی قربانی کرنا معاف ہے ایسے سخس پر قربانی واجب نہیں چاہے ایسا سخس اتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو نمبر تین غلام پر پیارے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے سخس پر قربانی واجب نہیں یعنی کہ ایسے سخس کو قربانی معاف ہے جو کسی کا غلام ہو یعنی کہ غلام کو قربانی کرنا معاف ہے نمبر چار مالک نساب نہ ہونا پیارے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے سخس کو بھی قربانی معاف ہے یعنی کہ ایسے سخس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جو مالک نساب نہیں ہے یعنی جو ساڑھے ساتھ طولہ سونا اور ساڑھے باوند طولہ چادی کے قیمت کا مالک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس مکان، کھانے، پینے کا سامان استعمال کی کپڑوں اور روز مرہ استعمال کی جانے کے علاوہ ساڑھے باوند طولہ چادی کی قیمت نہیں ہو تو ایسے سخص پر بھی قربانی واضب نہیں ہے پیارے دوستو اس کا حوالہ ہے بہار سریعت تو دوستو ان چار لوگوں کے علاوہ ہر سخص پر قربانی کرنا واجب ہے اور بقرہ عید پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو میرے پیارے بھائی اور دوستو ہمید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دل سے لائک کر کے سیر بھی کر دیں